بسم اللہ الرحمن الرحیم داستانِ انبیاء داستانِ قرآن داستانِ سلیمان علیہ السلام کوئی کریک ہے اور آگے بڑھتے ہیں داستان یہاں تک پہنچی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں بزریا ایک پرندہ نام حدود ایک ملکہ نام بلقیس کو خط میں پیغام بھیجائے خط قرآن میں سرکشی کا راستہ چھوڑ دو حق کے راستے پر آجاؤ ہماری سمت آجاؤ ملکہ بلقیس کے دربار میں خط ڈسکس ہوئے آگے کیا کرنا ہے ابھی تک کچھ ڈیسیشن نہیں ہوا فائنل فیصلہ نہیں ہوا نہ ہاں نہ نام بلکہ ایک اور سٹرائٹیجی بنائی گئی ہم نے کل داستان یہاں روکی تھی کہ کوئی سٹرائٹیجی کیا ہے کل ارز کریں گے آج ارز کرتے ہیں کیا کرنا ہے اب ارادہ کیا ہے ملکہ کا آیات کا سلسلہ ہی آگے بڑھتا ہے قرآن کریم میں پوری داستان نہیں ہے تو اس بہانے ہم تلاوت کا یا تلاوت کی ترجمہ کا بھی لطف لے رہے ہیں ساتھ ساتھ ملکہ کہتی ہے ترجمہ آیت کا میں ان کی طرف کچھ تہائی بھیجتی ہوں میں ان کی طرف سلیمان علیہ السلام کی طرف ابھی وہ خط بھیجائے نا انہوں نے تو جواب میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کی طرف کچھ تہائی بھیجتی ہوں دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں یعنی فائنلی سٹرٹیجی کا اعلان ہو گیا ہے اور سٹرٹیجی یہ ہے کہ فوری جنگ تو نہیں ہے مطلب کم از کم یہ تو تیہ ہو گیا کہ ایسا نہیں کہ اگر لیٹر میں لکھا ہے کہ اگر اس کا لیٹر کا مفہوم یہ ہے کہ حق کے راستے پر آ جاؤ رہے ہیں تو لڑائی تو نہیں کرنی یہ تو تیہ ہو گیا نا فوری طور پر لڑائی نہیں ہو رہی یہ بھی تیہ ہو گیا کہ فوری سرنڈر بھی نہیں ہو رہا بلکہ توفہ بھیجا جائے گا رد عمل کا انتظار کیا جائے گا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس سٹرٹیجی کے پیچھے سوچ کیا ہے وہ بھی ابھی آگے ارز کرتے ہیں کہ توفہ کیوں بھیجنے نہیں بارال سو بیش بہا قیمتی تحائف سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیئے گئے ایک ملکہ کی طرف سے ایک بادشاہ کی طرف بیش بہا تحائف روانہ کر دیئے گئے بادشاہ تو اس کی بھی ہے بادشاہ سویرمان علیہ السلام کی بھی ہے لیکن ظاہر ہے کوئی کمپیرزن تھوڑی ہے لیکن بارال ایک ملکہ نے ایک بادشاہ کو تحائف بھیجے ہیں تو ظاہر ہے اس کا پھر لیول بھی وہی ہوگا اور جس طرح میں نے کہا اپیننٹلی اسی سوچ کے ساتھ بھیجے کہ اگر وہ تحائف قبول کر لیا جاتے ہیں کیا جی بڑی نوازج بہت شکریہ تو اس کا مطلب پر یہ ہے کہ دوسری سائٹ پر جو اصل پرپس ہے جو اصل مقصد ہے وہ مال اور دولت ہے نوزماللہ دعوت حق نہیں ہے اس لیے وہ اس پر خوش ہو جائیں گے کہ مال دولت بس ٹھیک ہے تو بس اب یہاں ذرو جواہرات سے لدہ یہ سفارتی کاروان مملکت سلمان علیہ السلام میں داخل ہو رہا ہے آگے بڑھتے بڑھتے مال اور دولت سے لدہ یہ کاروان دربار سلمان علیہ السلام میں داخل ہو رہا ہے سو چشم تصور سے سوچا جائے تو عجب نہیں کہ منظر کچھ ایسا ہو دربار کا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہو اور دربار کے فرش پر سونے چاندی ہیرے یاکوت مرجان اللہ جانے کیا کیا اس کے ڈھیر لگے ہو کیونکہ اگر ملکہ نے بھیجا ہے تو درباریوں کی آنکھیں بھٹیویوں کہ یہ کیا ہے قومی سبا کے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ سلمان علیہ السلام مال و زرق کے خواہش مند ہے نہیں ایک نبی کو مال و زرق کا کیا خواہش ہے اس کے سامنے ہوں تو دنیا جہاں کی خزانے مٹی اور پتھر سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے اور وہ نبی سلمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ایسی حکومت دیو سو نبی کو تو انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا حرص ہوتا ہے خیر تہائف دربان سلمان علیہ السلام میں پہنچ گئے تہائف کو دیکھ کر سلمان علیہ السلام کا پہلا رد عمل قرآن کریم کی زبانی سنیے اور کہیے سبحان اللہ بولے تم تم مجھے تم سلمان کو تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے آیت آگے بڑھتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوں گے مجھے مال یہ ابتدائی رد عمل تھا سلمان علیہ السلام کا اللہ کے نبی کا اگلا اب یہ تو رد عمل آ گیا نا اب لاہ عمل کیا ہے ریاکشن تو یہ تھا اسٹرائٹیجی کیا ہے کرنا کیا ہے داستان آگے کیسے بڑھے گی ہوگا کیا وہ بھی قرآن نے بتایا اب منظر تبدیل ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے افکورس ہر آیت امپورٹنٹ ہے لیکن میں اس داستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگلی آیت بہت اہم ہے کیوں کہا میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں سکت نہ ہوگی انہیں وہاں سے رسوا کر کے نکالا جائے گا یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 37 ہے کہ وہاں سے باہر نکالا جائے گا ہم انہیں ظلیل و پست کر کے وہاں سے نکالیں گے لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہاں بھی رکے نہیں ہیں یہ تو بات کر دی کہ ہم یہ کریں گے لیکن اگلے لمحے اب سلمان علیہ السلام درباریوں سے ایک ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں جو کہ میری اور آپ کی بھی بہت دلچسپی کا باعث ہے درباریوں کی یقیناً بہت زیادہ حیرانگی کا باعث ہوگا دربار کیوں کی بڑے سسپنس کا باعث ہوگا ایک ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام اس دلچسپ صورتحال میں بھرے دربار میں وہ کیا سوال ہے حرص کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک طرف یہ کہا کہ یہ مال و دولت یہ مجھے دکھا رہے ہو اللہ نے مجھے سے بہت زیادہ دیا پھر اللہ کے نبی نے کہا ہم ان پر ایسا حملہ کریں گے کہ رسوا کر کے نکالیں گے تو دربار میں اسی سے سکوت سا گیا ہوگا لیکن اللہ کا نبی آگے بڑھا اور درباریوں کے سامنے ایک سوال رکھا وہ کیا اپنے درباریوں سے بولے خودھود نے بتایا ہے نا کہ ملکہ سما کا تخت بڑا عظیم ہے آپ کو یعنیت ہے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی تھا عرش و نظیم غالبن اس طرح کی بات کہ اس کا تخت بہت عظیم ہے اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کا اپنے اس دربار جو کہ جنوں انسوں چرندوں پرندوں انسان سے بڑا بڑا ہے سوال ہے کوئی تم میں سے جو اس تخت کو یہاں پر لاسکتا ہو وہ تخت تو بہت دور ہے وہ دھد اڑتا 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 اپنی بارڈر کروس کی تھی پھر پتہ نہیں کتنا اڑا تھا پھر ایک بارڈر میں داخل ہوا تھا پھر وہاں دیکھا تھا کہ اتنا بڑا دربار ہے اس میں بہت بڑا تخت ہے تو ایک تو ایک تخت آئے گا کیسے فزیکلی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کے جانا ہے پانچ کلومیٹر دور بھی لے کے جانا ہے تو بھی ایک ایفورٹ ہے لیکن یہ تو بہت دورے ہیں کوئی چارٹر فلائٹس تو نہیں چل رہی نا آج کی طرح تو اب کیا ہوگا اب کیا تخت لانے کے لئے فوجیں روانہ کی جائیں گی وہ فوجیں جانے کتنا فاصلہ تیہ کریں گی کتی دیر میں تیہ کریں گی اگر وہ بھی کوئی چارٹر فلائٹ تو نہیں لیں گی پھر وہ اس ملک میں داخل ہوں گی پھر وہاں کی فوجوں سے مقابلہ کریں گی پھر ان کو شکست دیں گی تو پھر محل میں قبضہ ہوگا تو پھر تخت میں قبضہ ہوگا تو پھر تخت کو اس دربار میں لائے جائے گا تخت کیسے آئے گا سوال کر دی اللہ کے نمی ہے کوئی تم میں سے جو اس تخت کو اس دربار میں لائے سکے جو اس تخت کو اس دربار سے اس دربار میں لائے سکے دربار سے جواب آیا ہے نہیں آیا آیا کیا جواب آیا کس نے جواب دیا کیا جواب دیا سنیے آیت کی زبانی سنیے اور یہ آیت کا ترجمہ بھی سنیے اور آیت میں یہ جملہ ہے آیت کا ہم ابتدائی جملہ پڑھ دیتا ہوں یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ نمل کی ہم سنتے ہیں نا افریت جن ایک قوی حیکل جن یہ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام کی سوال کے جواب میں یہ جنات کی کہانی نہیں کوئی قرآن کا واقعہ ہے ایک قوی حیکل جن کہنے لگا کہا میں وہ تخت آپ کے پاس لاسکتا ہوں یعنی اللہ کے نبی کے اتنے بڑے سوال کا اتنا بڑا جواب کہ ہے کوئی جو تختیال ہے میں لاسکتا ہوں کتنا وقت لگے گا کتنا ٹائم لگے گا آیت کا اگلا ٹکڑا سنیے دو تین الفاظ چھوڑ کے اگلے مطالعہ کا ٹکڑے کی طرف آتا ہوں کتنا ٹائم لگے گا یہ کرنے میں ان تقوما من مقامک ان تقوما من مقامک کیا مطلب اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اتنا جندی یعنی میں وہ تخت لاسکتا ہوں اور ابھی آپ اگر تشریف فرمائیں اپنے تخت پر تو اس سے پہلے ہی کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں میں وہ تختیاں لے آنگا اور آیت آگے بڑی آگے کہا میں اس پر قادر ہوں اللہ تعالی نے مجھے قدرت دی ہے میں کر سکتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں میں کر سکتا ہوں بھئی اس کو اپنی طاقت پر جو اللہ تعالی نے دی اس پر اتنا بھروسہ ہوگا نا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کہہ رہا ہے دربار کے سامنے کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں سو سوال ہو گیا اور جواب بھی آ گیا ایک قوی ہے کل جن نے جواب دیا کہ میں اللہ صلی اللہ ہوں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے ہوں اور ویسے حیرت ہو تو ہو اس دربار میں کیا حیرت یہ کوئی کسی عام بادشاہ کا دربار ہے نہیں یہ دعوت کے بیٹے سلیمان کا دربار ہے علیہ السلام کہ جن کی مملکت جن کی بادشاہ جیسی بادشاہ نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ قیامت تک ہوگی سو اب یہ تو بہت ہی ایکسٹریم سیچویشن ہو گئی نا کہ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا جواب لیکن ایسا نہیں ہے اگلی سیچویشن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیوں ہاں ایک اور منظر نامے نے جنم لیا ایک اور منظر نامہ کیا ہوا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور منظر نامے نے جنم لیا کیا ہوا اگلی آیت کا ترجمہ سنیے اور ترجمہ یہ ہے اس آیت کا ایک شخص جسے کتابِ الٰہی کا علم تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا کہنے لگا میں وہ تخت میں وہ تخت لے کر آتا ہوں آپ کے پاس ابھی تو ایک جن نے کہا ہے کہ میں لاتا ہوں تو اب یہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ جن بھی نہیں ہے کتاب کا علم ہے اس کے پاس اور یہ کہہ رہا ہے میں وہ تخت آتا ہوں آپ کے پاس یہ دعویٰ ابھی تو کیا ہے یہ جن نے کہ میں لارہا ہوں اور اس جن نے تو ٹائم فریم بھی بتا دیا کہ میں کتنی دیر میں لارہا ہوں کہا تھا آپ کے اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا تو یہ شخص کیوں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا ٹائم فریم دے رہا ہے کیا یہ اس سے بھی جلدی تخت لانے کا دعویٰ کر رہا ہے بھئی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے جگہ پھٹنے سے پہلے لے آؤں گا تو اگر اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں اس سے بھی پہلے لے آؤں گا تو ہی دعویٰ کرے گا ورنہ کیا دعویٰ ہے چونکہ انہیں تو وہ لارہے ہیں اور اس سے جلدی کیا ہوگا مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا اس سے جلدی کیا ہوگا لیکن جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس شخص نے دعویٰ بھی کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں اس جن سے زیادہ جلدی یہ تخت لے آؤں گا کیا مطلب اس سے جلدی کیا ہوگا یہ شخص کہتا ہے اور آیت آگے بڑھتی ہے اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام سن رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کا کتاب کا علم رکھنے والا شخص کھڑا ہوا دربار میں کہتا ہے میں اس پر قادر ہوں مفہوم میں اس پر قادر ہوں کہ میں وہ تخت لے آؤں کتنا جلدی کہا ہوگے میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے یہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا یہ میں نے یہ بولتے بولتے ہیں چار مرتبہ آنکھیں جھپک لی ہیں یہ جملہ بولتے بولتے ہیں یہ سلمان علیہ السلام کی طرح دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لے آؤں گا سب دو دعوی دار ہوگئے ایک کہہ رہا ہے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا ایک کہہ رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا تو سلمان علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کس کو ریسپونڈ کیا اور اپنے دعویٰ پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ادھر اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں پلک جھپکتے ہی یہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا ادھر کیا ہوا کلرز کریں گے موسیقی